اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پر جلو افروز معزز دشت تلقابی کی لیمام الزی کی قبائل رہنما اور معتبرین آجی دیامد محمد عظیم مینگل زفر اللہ مینگل میر روزی خان مینگل اور منظور آمد مینگل اور معزز صافی عزرات دشت گوران کا جو معاملہ ہے وہ کئی سالوں سے چل رہا ہے کہ دشت گوران کے اندر مینگل قبائل اور سنناڑی کے درمیان جو خونی تنازات چل رہا ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ دشت گوران تنازہ پر سنناڑی نے سالسین کے فیصلہ کو قبول نہیں کرتے ہوئے غیر سنجیدگی کا مظاہر کر کے بلوچستان کے قبائلی رسم و رواج کو پامال کیا ہے جس کی کسی صورت اجازت ہم نہیں دیں گے ہم سنناڑی قوم کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ صرف میر کمبرخان زگر مینگل کا نہیں رہا بلکہ یہ مسئلہ مینگل قبائل کا ہو چکا ہے کہ ہم بلوچستان کے باشعور عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ دشت گوران صدیوں سے زگر مینگل کا رہا ہے اور رہے گا اور سنناڑی باثر شخصیات کے بلپوتے پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور اپنے بزگری حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے ہوئے مالکان حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں جس کی کوئی ذی شعور انسان اجازت نہیں دے سکتا اور دشت گوران کے جنگل اور ان کے بیٹے میر بالاچ خان منگل اور میر بلوچ خان منگل کے شانہ بشانہ کڑے ہیں اور ان کی ہر آواز پر لبائک کہیں گے کہ گزشتہ بیس سالوں سے منگل قبائل کے سرخیل رہنما میر کمبر خان منگل اور ان کے فرزندوں کی جد جہد رنگ لے آئی کہ آج تمام بلوچستان کے حقیقی قبائل رہنماوں نے منگل کے حق ملقیت کو تسلیم کر لیا لیکن حبیب اللہ سنناڑی نے اپنا اختیار اپنے سالسین سے واپس محض اس لیے لیا کہ سنناڑی قبیلے کے فرد واحد حبیب اللہ سنناڑی نے اپنے سابق سالسین کو کوئی ٹھوز ثبوت پیش نہیں کر سکا اور معزز سالسین سے اپنا اختیار واپس لے کر معتبرین کی بے توقیری کی حبیب اللہ سنناڑی اور ان کے ہم نواؤں کی بے چینی ہٹ درمی قابل مزمت ہے مخالفت مزمت کا اپنا شوق خوشی سے پورا کرے کہ منگل قبائل اپنی ملکیت کے دفاع کے بیش نظر پہلے سے زیادہ خونناک اور دردناک عمل دینے کے لیے ذہنی اور عملی طور پر مکمل تیار ہے یہ سنناڑی کی بھول ہے کہ دشت گوران کی سرزمین کے لیے ہمارے کئی نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اپنی قومی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے اور منگل قوم کہے کہ ایک بچہ اپنی ارضیات پر مر مٹھنے کو تیار ہے اور قدوس سنناڑی نے منگل قوم کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کر کے اپنا قد انچا کرنے کی کوشش کی لیکن قدوس سنناڑی منگل قوم کی تاریخ سے بلکل نواقف ہے آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سے میر کمبر خان منگل اور ان کے فرزن میر پسند خان منگل دشت گوران کے لیے بیس سال پہلے سے لڑ رہے ہیں وہ مرتے دم تک لڑتے رہیں گے آج صرف وہ زگر قبائل کا نہیں بلکہ آج ہم سب منگل قبائل میر کمبر خان منگل کے ساتھ ہے انشاءاللہ مرتے دم تک ساتھ رہیں گے کہ ہمارے کئی نوجوانوں نے اس سرزمین کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے لیکن انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اپنی جانیں اس سرزمین کے لیے قربان کریں گے آخر میں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصاً صحفیہ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی قیمتی لمحات سے کچھ وقت ہمارے لیے نکال کر ہماری اس پرینس کانفرنس کو زینت بخشی اللہ پاک ہم سب کا عامی و ناصر ہوں